اس خفیت تنظیم یا گروہ علومناتی یا فری میسٹر جن کی پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتی علامات یا سیمبلز کیا ہیں اور ان کا مفہوم کیا ہے اہم ترین ایک علامت یا سیمبل سب کچھ دیکھتی آل سینگ آئی ہے جو کہ نامکمل تیرہ ستھوں یا منزلوں یا لیرز پہ مشتمل احرام یا پیرمٹ پہ رکھی ہے یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ علومناتی کا مسیحہ عروج پر سب پر بیٹھا عالمی حکومت کا سربرائے سب کچھ دیکھ رہا ہے اور انیس سو پینتیس میں امریکی صدر فرینکلنگ روزویڈ نے جو کہ تینتیس ڈگری فری میسن تھے انہوں نے اس علامت کو باقاعدہ طور پر امریکی کرنسی ڈالرز کا مستقل حصہ بنا دیا اس سے پہلے سترہ سو بیاسی اسوی میں ہی اس علامت کو باقاعدہ امریکی سرکاری مہر یا سیل کا حصہ بنا دیا گیا تھا احرام یا پرمیٹ کی تیرہ منزلیں یا لیئرز ایلومناتی کے تیرہ اہم خاندانوں کی نمائندگی کر لیں کئی فری میسنز یا ایلومناتی یہ علامت اپنے ہاتھوں سے بنا کر بھی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اسی طرح آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بھی ایک دوسرے سے تعرف کروائے جاتا ہے یہ ایک آنکھ یا آل سینگ آئی یا سب کچھ دیکھنے والی آنکھ کو ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کی امیوں سے بیان کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ انیس سو بانوے میں قائم ہونے والی یوروشلم کی سپریم کورڈ امارت دیکھیں تو بھی آپ کو یہ علامت نظر آئے گی ایک اور اہم علامت چھے 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 یعنی تین دفعہ چھے ہنسے کا استعمال ہے جو کہ نمبر او بیسٹ یا درندے کا نمبر کہلاتا ہے اور یہ شیطان کے ساتھ وابستگی کو ظاہر کرتا ہے اس علامت یا نشان کو ہاتھ کی انگلیوں سے بھی مخصوص انداز میں گھما کے ایک دوسرے کو دکھایا جاتا ہے یہ نشان اس قدر عام ہو گیا کہ کئی لوگ اسے بہت اچھا ہے یہ اوکیہ کے پیرائے میں بھی استعمال کرتے نظر آتے ہیں عام لوگ ان کو علم ہی نہیں کہ اس علامت کا مقصد کیا ہے لیکن بل کلنٹن مائیکل جیکسن اوہ فرانسس یا ڈانلڈ ٹرمپ اگر یہ غلطی بار بار کریں تو یہ توجہ ملک ہے معروف گلوکارا بیونسی اور لیڈی گاگا ایک گانے میں ایک ساتھ اس طرح سامنے آئیں کہ ایک فنکارا ایک آنکھ اور دوسری چھے چھے کا اشارہ بنا کے اپنے فری میسلز اور ایلیموناتی سے تعلق کو ظاہر کرتی ہے جبکہ گھر گھر موجود ڈیویڈیز یا ہم ڈیویڈی جو ہر گھر میں موجود ہیں اس کے لوگوں کے لکھنے کے انداز کو ہی اگر آپ مخالص ان سے پڑھیں تو آپ کو پرمیڈ یا احرام پر ایک آنکھ کی علامت واضح طور پر نظر آئے ایلیموناتی یا فری میسلز کے لیے آگ یا شونوں کی علامت بھی بہت عام ہے کیونکہ یہ لیوسیفر یا روشنی کو اٹھانے والا یعنی شیطان کو دیا گیا لکھا ہے پیرس کے وسط میں یہ علامت آپ کو فلیم آف لیورٹی یعنی آزادی کے شونوں کے نشان کے طور پر ملکہ اس طرح نظر آئے گی جس طرح نیو یورک میں یہ مجسمہ آزادی یہ سٹیچو آف لیورٹی کے ہاتھ میں ہے مجسمہ آزادی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ فرانس کے فریمیسنز کی طرف سے ایک تحفہ تھا جو اتضاء میں فریمیسنز نے مصر کو بطور تحفہ دینا اور بعد میں ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا دنیا کی ایک بڑی فلم بنانے اور تقسیم کرنے والی کمپنی کولمبیا پکچرز کی علامت بھی کولمبیا کے پرچم میں لپٹی ایک عورت ہے جس کے ہاتھ میں آپ کو وہی علامت یا سمبل واضح طور پر نظر آئے گی یہ ذہر میں رہے کہ کولمبیا امریکہ کا ایک تصورانہ شائرانہ اور تاریخی طور پر پرانا نام ہے جو سولہ سو ستانوے ایسیو میں پورے امریکہ کے لئے استعمال ہوا یہ لفظ کولمبیا نئی دنیا کے لئے امریکہ کے لئے اور آج بھی امریکی دار الحکومت واشنگٹن ڈی سی سے مراد واشنگٹن ڈسٹرک کولمبیا ہے علومناتی اور فریمیسنز کی ایک اور اہم علامت یا نشان یا سمبل بکرے کے سر والا ایک بودھ ہے جس کو بہبومت کہتے ہیں یہ انتہائی اہم یوں ہے کہ اس بودھ کی عبادت کا الزام لگا کر چودویں صدی میں ٹیمپلرز کو سزائیں دی گئیں اس بودھ کا ایک بازو اوپر کی جانب اٹھا نظر آتا ہے اب اس بودھ کو دیکھئے اور پھر مصر میں موجود احرام کے اندر جو آپ کو پرانے جوتہ پسیت کی تصاویر نظر آتی ہیں اس علامت اور اس بودھ ان دونوں کو ملا کے دیکھیں اور پھر بتائیں کہ کیا اہلومناتی کا تعلق احرام مصر یا قدیم مصری قوم سے بنتا ہے یا نہیں اہلومناتی کے رہنمہ بہت کم ہے لیکن ان کا گروہ بہت مضبوط ہے جن معروف شخصیات پر اس گروہ کی رکنیت کا الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں ان کا پیغام پھیلاتے ہیں ان میں گلوکارا میڈونہ جینیفر لپیز اتکار ویل سمیت ایما پوٹسن سمیت کئی شخصیات جو کہ ان الزامات کو مذہب آخیز قرار دیتی ہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ اہلومناتی میں صرف انکار ہی نہیں بین الاقوامی بینک سرمایہ دار سائنس دان عسکری اور سیاسی رہنما اور ماہرین معاشیات سب شامل ہیں جو دنیا کو سیاسی سماجی نسلی معاشی اور مذہبی گروہوں کی بنیاد پہ بانٹتے ہیں ان تمام گروہوں کو پھر وہ اسلا بھی دیتے ہیں پیسہ بھی اور طاقت بھی اور پھر کٹ پوتلیوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف سفارہ کروا کے خوریز جنگیں بھی کرواتے ہیں تاکہ انسانیت رفتہ رفتہ خود تباہی کی طرف چلی جائے اور یہ اس وقت تک ممکن نہ ہوگا جب تک تمام دینی اور سیاسی ادارے تباہ نہ کر دیئے اور کررہ ارد کا اقتدار خود بخود بلا شرکت غیرے ان کے پاس نہ آ جائے یا مقابلہ کسی سیاسی یا مادی دشمن سے نہیں بلکہ شیطان یا یوسیف یا ابلیس سے ہے جو کہ ایلومناتی کا خدا ہے اور اس گروہ کے مرکزی شیطان یا ابلیس سے براہ راست رابطے میں ہیں اور وہ خود بھی برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں فخری انداز میں کہ ہم شیطان کے کارندے ہیں وہ اقرار کرتے ہیں اس بات یہ کارندے دنیا کو ان بورانوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں اپنے جھوٹے خدا یا دجال کی حکمرانی کی راہ ہم وار کر سکتے ہیں اور اس شیطانی طاقت کو صرف وہ روحانی قوتیں ہی شکست دے سکتی ہیں جو اس سے زیادہ باختیار ہو زیادہ طاقتور ہو یعنی حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی جنگیں مارکیں خوریزی اور ایک طرف رحمانی اور روحانی قوتیں اور ایک طرف شیطان ابلیس یہ صرف انسانوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہے یہ قوتوں کے درمیان جنگیں ہونے جاری ہیں آخی جنگیں موسیقی موسیقی